اسلام علیکم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اکانومی کے کئی چیمپین سیکٹرز ہیں لیکن فور دا سیک اپ سیمپلی سیٹی اور صرف آپ کو سمجھانے کیلئے میں نے ایک سیکٹر کو پک کیا ہے اور وہ ہے لیدر سیکٹر اپ پاکستان میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انٹرنیشنلی لیدر سیکٹر کو چار ہارمونائی سسٹم اپ نومن کلیچر یا اچ اس کوڈ میں کٹیگرائز کیا گیا ہے یعنی اس کی درجہ بندی کی گئی ہے نمبر ون راہ ہائیڈز ان سکن جس کا اچ اس کوڈ ہے فورٹی ون نمبر ٹو آرٹیکل آف لیدر جس کا اچ اس کوڈ ہے فورٹی ٹو نمبر تری فرسکن جس کا اچ اس کوڈ ہے فورٹی تری اور نمبر فور فوٹ ویر جس کا اچ اس کوڈ ہے سکسٹی فور فور دا سیک اپ فردر سیمپلی سیٹی اور آپ کو سمجھانے کیلئے میں اب ان چاروں کٹیگری میں سے صرف ایک کٹیگری کو چوز کرتا ہوں یعنی میں صرف ایک پروڈکٹ کو چوز کرتا ہوں is a champion product of پاکستان اور وہ ہے footwear footwear کو میں نے اس لیے چوز کیا ہے کہ یہ پاکستان کے لیدر ایکسپورٹ مارکٹ کا 14% کنسٹیٹوٹ کرتا ہے اور over the first 10 year ہمارے footwear کے ایکسپورٹ میں 51% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس مارکٹ کو میں نے چوز کیا ہے is a target مارکٹ تو وہ ہے جاپان جاپان کو میں نے اس لیے چوز کیا ہے کہ جاپان کے لوگ لیدر پروڈکٹ کو بہت زیادہ value کرتے ہیں اس لیے زیادہ چانسز ہے کہ ہم جاپان کے لیدر ایمپورٹ مارکٹ میں سے ایک سبسٹینشل شیئر اکوپائی کر سکے provided we differentiate our product through proper pricing and branding اور اس کے لیے جو برانڈ نیم میں نے suggest کیا ہے وہ ہے the گندہارا لیدر کرافٹ the elite گندہارا لیدر کرافٹ کا برانڈ نیم میں نے اس لیے تجویز کیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ گندہارا سیولائزیشن کی جائے پیدائش ہے اور یہ سیولائزیشن 8000 سال پرانی ہے اس سیولائزیشن کی جو base ہے وہ ہے buddhist religion یعنی buddhism اور فاریسٹ اور جاپان کے زیادہ تر لوگ چونکہ buddhist ہے تو اس لیے زیادہ چانسز ہے کہ گندہارا لیدر کرافٹ کا برانڈ نیم جاپان اور فاریسٹ کے جو customer ہیں ان کو زیادہ attract کرے اس کمپیر ٹو ادھر برانڈ نیم اس برانڈ کے ساتھ میں نے ایک انٹرسٹنگ سی سٹوری بھی اسوسیئیٹ کی ہے یہ سٹوری آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے انگلش میں ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں اس کا اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں سٹوری یہ ہے کہ پاکستان گندہارا تہذیب کی جائے پیدائش ہے اور یہ تہذیب تقریباً آٹھ ہزار سال پرانی ہیں اس لیے آٹھ ہزار سال پہلے اس خطے زمین پر جو لوگ آباد ہوئے تو اس وقت سے لے کر اب تک ان لوگوں نے مختلف جو دستکاریاں ہے ہنر ہے اس میں مہارتیں حاصل کیے اور یہ مہارتیں نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے افغانستان اور وسطی ایشیا کے تاجر در خیبر کے ذریعے متحدہ اندوستان کے ساتھ تجارت کرتے تھے سات سو سال سے زیادہ عرصے تک متحدہ اندوستان پر حکومت کرنے والی مغل اور تاتاروں کی طرح مختلف حملہ اور بھی مشہور در خیبر کے ذریعے جب اندوستان آتے تھے تو یہ اپنے ساتھ مختلف طرح کی ہنر اور دستکاریاں ساتھ لے آتے تھے اس کے علاوہ پاکستان جو ہے یہ سکھ بانی کا سکھ مذہب کا بانی ہے بابا گرو نانک اس کی بی جائے پیدائش ہے ان وجوہات کی وجہ سے پاکستان مختلف نظریات جیسا کہ بھدمت سکمت ہندومت اسلام اور مختلف نسلوں جیسا کہ پختون افغان مغل ازبق تاجک پنجابی سندھی اور بلوچیوں کا مسکن رہا ہیں اس لیے پاکستان میں لیدر اور لیدر کی مسنوعات میں مختلف نظریات اور مختلف نسلوں کے زوہ کا امتزاج ہے پاکستان میں لائک سٹاک ایک بہت اہم پیشہ ہے اس لیے جو عام لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ سکلز ڈیولپ کیے ہیں کہ وہ کس طرح مال مویشی یعنی لائف سٹاک کو اس طرح ریئر کرے کہ وہ ان کو دودھ گوشت کال اور دیگر جو اس کے ساتھ علاق چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے منافع بخش بنائے ہمارے پاکستان میں ہمارے پاس پانچ موسم ہیں اس لیے جانوروں کی جو جلد ہے سکن ہیں یہ اس کو جنیاتی طور پر بہتر بنایا گیا ہے اور اس طرح بہتر بنایا گیا ہے کہ یہ مختلف طرح کے موسمی حالات کو بڑی لچک اور پائیداری کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لیدر کو ہم گندہارہ لیدر کرافٹ کا برانڈ نیم اسائن کرتے ہیں بکاوز اس لیدر اس لیدر اس لیدر سافٹ کمفرٹیبل اور ایلیگن ان ایٹ اس بیٹر دین دلیدر اف ایوری ایڈر کنٹری ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ میں نے ایک سٹوری اسوسییٹ کی ہے اب چونکہ میں نے جاپان کو چوز کیا ہے اس آہ ٹارگٹ مارکٹ تو میں نے وہاں پہ اس مارکٹ کو کالکولیٹ بھی کیا ہے کہ کیا وہ مارکٹ مونوپولیسٹک ہے اولیگوپولیسٹک ہے یا کمپیٹیٹو ہے اور اس کالکولیشن کے لیے میں نے ڈیٹا حاصل کیا ہے یو این کی ویب سائٹ کمٹریٹ ڈوٹ یو این ڈوٹ اور جی سے جب میں نے یہ ڈیٹا حاصل کیا تو مجھے پتا چلا کہ جاپان کی لیڈر ایمپورٹ مارکٹ میں دو ہزار اکیس میں چائنہ نے دو ہزار اکسنو میلین یو ایس ڈالر کا لیڈر ایکسپورٹ کیا جو کہ جاپان کے ٹوٹل لیڈر ایمپورٹ مارکٹ کا بنتا ہے سیونٹی پرسنٹ انڈونیزیا نے ٹین پرسنٹ انڈونیزیا کا جو شہر ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے اور اس نے تین سو دو میلین یو ایس ڈالر کا لیڈر ایکسپورٹ کیا جاپان کو ٹوٹی ٹوٹی ون میں اٹلی نے ایک سو ستاسی میلین یو ایس ڈالر کا لیڈر ایکسپورٹ کیا اور یہ جاپان کے لیڈر ایمپورٹ مارکٹ کا بنتا ہے سکس پرسنٹ ہانگ کانگ نے سیونٹی میلین یو ایس ڈالر کا لیڈر ایکسپورٹ کیا جاپان کے مارکٹ میں اور یہ جاپان کے لیڈر مارکٹ کا بنتا ہے تری پرسنٹ جبکہ فرانس نے فرانس اور میانمر نے سکسٹی سکسٹی میلین یو ایس ڈالر کا لیڈر ایکسپورٹ کیا جاپان کے مارکٹ میں تو یہ ٹو ٹو پرسنٹ بنتا ہے اور باقی جو ممالک ہے جس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے تو ان سب نے مل کر جاپان کو جو لیدر ایکسپورٹ کیا وہ دو سو تیرہ میلین یو ایس ڈالر کا ہے اور یہ جاپان کے لیدر ایمپورٹ مارکٹ کا بنتا ہے سیونٹی پرسنٹ پھر جب میں نے ایچ اچائی کو کالکولیٹ کیا یعنی سیونٹی سکوئر سیونٹی سکوئر پلس ٹین سکوئر پلس سکوئر پلس ٹری سکوئر پلس ٹو سکوئر پلس ٹو سکوئر پلس سیون سکوئر تو میرے پاس جو ایچ اچائی کی فگر آئی وہ ہے پانچ ازار ایک سو دو ایک سو دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپان کا جو لیدر ایمپورٹ مارکٹ ہے وہ منپولیسٹک نیچر کا ہے اور اس میں سب سے زیادہ شیئر انڈونیزیا اور چائنہ کا ہے تو اس لیے اس مارکٹ میں انٹری کرنا پاکستان کے لیدر پروڈکٹ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے پروائیڈیٹ وی ڈیپرینشیئٹ اور پروڈکٹ پروپر پرائیسنگ اینڈ برانڈنگ یعنی ہم اگر اپنے لیدر جو فوٹ ویر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں پھر اس کی پروپر برانڈنگ کرتے ہیں اس کی پروپر پرائیسنگ کرتے ہیں تو ایٹ ویل اٹیک دا جاپانیز کسٹومر ان پروپر پروڈکٹ کے لیے ریویلڈ کمپیرٹی آڈوانٹیج یعنی ارسی اے کو بھی کالکولیٹ کیا ہے ان کمپیرزن تو پوٹینشل کمپیٹیٹر اور پاکستان اور ٹارگٹ مارکٹ دیتز جاپان اور آئی ہیو کالکولیٹڈ ریویلڈ کمپیرٹی آڈوانٹیج ان ترم آب پرائیس پر یونٹ آف لیدر اور مینیموم ویجز ریٹ آہ ان پاکستان اور ان دہ پوٹینشل کمپیٹیٹر اور پاکستان ان دہ جاپان لیدر ایمپورٹ مارکٹ تو جب میں نے انٹرنیٹ سے دیٹا حاصل کیا تو میرے پاس جو کو فنش لیدر کی پر یونٹ پرائیس آیا وہ تھا 1.5 ڈالر ان پاکستان 2.52 ڈالر ان نیجیریا 1.55 ڈالر ان انڈیا ان 1.84 ڈالر ان اٹلی اس کے علاوہ جب جب کو کرسٹ لیدر کی جو پر یونٹ پرائیس ہے آہ پاکستان میں وہ 0.75 ڈالر ہے آہ نائجیریا میں یہ 1.8 ڈالر ہے انڈیا میں 1.88 ڈالر ہے اور اٹلی میں یہ 2.23 ڈالر ہے جبکہ گوٹ آہ کی جو کرسٹ لیدر ہے اس کی جو پر یونٹ پرائیس پاکستان میں وہ 0.45 ڈالر ہے آہ نائجیریا میں یہ 1.08 ڈالر ہے انڈیا میں یہ 1.13 ڈالر ہے جبکہ اٹلی میں یہ 1.18 ڈالر ہے اس طرح شیپ کرسٹ لیدر کی پر یونٹ پرائیس پاکستان میں 0.45 ڈالر ہے آہ نائجیریا میں یہ 1.08 ڈالر ہے انڈیا میں یہ 1.13 ڈالر ہے اور آہ اٹلی میں یہ 1.18 ڈالر ہے تو اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے کہ پاکستان میں ہر طرح کی لیڈر جو پر یونٹ پرائس ہے وہ باقی ممالک کے مقابلے میں کم ہیں اسی طرح جب میں نے انٹرنیٹ کے طرح پاکستان اور اس کے جو پوٹنشل کمپیٹیٹر ہے وہاں کی منیموم ویجز ریٹ معلوم کیے تو میرے پاس جو فگر آئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پاکستان میں منیموم ویجز ریٹ جو ہے وہ ایک سو چھے ڈالر ہے پر منت انڈیا میں یہ دو سو چھے ڈالر ہے جبکہ نائجیریا میں یہ سیونٹی ایٹ ڈالر ہے اور بنگلہ دیش میں یہ نائنٹی فائف ڈالر ہے یعنی بنگلہ دیش اور نائجیریا میں جو منیموم ویجز ریٹ ہے یہ پاکستان سے زیادہ ہے بٹ وی شوڈ نوٹ بی وریڈ اباؤٹ دیٹ کیونکہ ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے اور ان آپشن کی ترو ہم اپنے پرائیسنگ اینڈ برانڈنگ اور امپورٹنٹ بات کہ ہماری جو فوٹ ویئر کی اور باقی لیڈر کے جو پراؤڈٹ ہے تو ان کی برانڈنگ سٹریٹ سٹنٹ بنگلہ دیش اور نائجیریا کے مقابلے میں بہت زیادہ سٹرنٹن ہے مضبوط ہے اس کے علاوہ جب میں نے جاپان کے مارکٹ میں مختلف بیریئرز کو انالیز کیا تو میرے پاس چار قسم کی بیریئرز سامنے آئے نمبر ون ٹارپ بیریئر یعنی جاپان ورلٹ ریڈ ارگنائزیشن کا ممبر ہے اور ورلٹ ریڈ ارگنائزیشن کے چارٹر کے مطابق جو لیز ڈیولپٹ کنٹری ہے تو ان کے پراؤڈٹ اگر کسی ملک میں جاتے ہیں ڈیولپٹ کنٹری جیسا کہ جاپان تو وہاں پہ پھر ان کو ان پر جو امپورٹ ٹیکس لگا جاتا ہے اس کا ریشو ہے زیرو پرسنٹ تو اس لیے پاکستان بھی اگرچہ ایک لیز ڈیولپٹ کنٹری ہے لیکن ہمیں پھر بھی مطلب اب جو باقی لیز ڈیولپٹ کنٹری ہے تو ان کے مقابلے میں ہمارے پراؤڈٹ کو ایک سٹیف کمپیٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا but still we should not be worry because we can differentiate our product through branding and pricing اس کے علاوہ جاپان میں strict quarantine لازے for leather product and for the textile product اور اگر leather product یا textile product کے ساتھ necessary certification available نہ ہو تو پھر port پر یا ائرپورٹ پر ٹھیک ہے اس کو پھر quarantine لا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پاکستان کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے زیادہ تر جو leather product ہے اس کے ساتھ جو relevant certification ہے both domestic and international وہ اکثر نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یا تو ایسے product کو جاپان میں entry altogether bin کی جاتی ہے یا پھر ان کو جو ہے quarantine کیا جاتا ہے for specific period of time تو اس وجہ سے بھی پھر وہاں پہ جو اس کی اس کی جو مختلف costs ہے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور اس دوران یہ بھی زیادہ chances ہوتے ہیں کہ ہمارے product خراب ہو جائے وہاں پہ اس کے علاوہ جو تیسرا barrier میں نے identify کیا وہ ہے distance کا کیونکہ پاکستان اور جاپان کے درمیان کافی زیادہ distance ہے about ten hour flying distance جبکہ باقی جو فریسٹ کے ممالک ہے وہ جاپان کے ساتھ in close proximity ہے تو اس وجہ سے وہ اگر جاپان میں leather product export کرتے ہیں تو ان کا cost کمائے گا transportation جبکہ پاکستان کا transportation cost زیادہ ہے گا اس کے لیول language کو بھی میں نے as a barrier identify کیا ہے لیکن جاپان اور پاکستان دونوں کے جو لوگ ہیں یہ fluently english بول سکتے تو اس لیے this is not a very much significant barrier اب میں کچھ recommendation دیتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم نے جاپان کے market میں اپنے footwear کیلیے ایک substantial share کو occupy کرنا ہو تو اس کیلیے تو پہلا یہ ہے کہ ہم اپنے product کو differentiate کرے through pricing and branding اس کے علاوہ quarantine lab میں ریایتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم مختلف طرح کی جو international certification ہے جیسا کہ اویکو certification یا ایکو لیبلنگ وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے اس کے علاوہ جب ہم brand name develop کرتے تو پھر اس brand کو leather working group کے ساتھ register کرنا چاہیے اس کے علاوہ transportation cost کو کم کرنے کیلئے اور اس کو زیادہ convenient بنانے کیلئے بہتر ہوگا کہ ہماری جو leather manufacturing unit ہے جو export کرنا چاہتے ہیں leather کو تو وہ مختلف جو courier اور shipping companies ہیں ان کے ساتھ کوئی مویو sign کرے agreement sign کرے تو یہ جو میں نے plan of fiction پیش کیا یہ صرف footwear کیلئے لیکن اس کو is a model ہم لے سکتے ہیں for other leather product as well as for the other champion product of پاکستان اسی کو آپ is a model لے کر اس کے لیے planning کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی presentation اصل کرنا چاہتے تو وہ میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر broadcast کی ہے آواز سے آپ download کر سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کا جو ڈرس سے وہ آپ کی سکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے تو امید ہے آپ footwear کے لیے planning how to increase its export اس کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے thank you very much